موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں کہ ٹھیک تھاک ہوں گے ہش ہوں گے مزے میں ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی مینی ولاغ اور ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے میں بچوں کو بنا کے دے رہیتی چائے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے چائے رس کھانے اور آدم حسن وہ بھی اتنا کوئی ہاس دھوبنی نکلی ہوئی تھی بس بادل بادل جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے جس کسی نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیا کریں روز کی طرح مجھے آدمی کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا بنانا ہے تو آلو پڑھے ہوئے تھے میں نے کہا دال بھی سالن بھی رات کا پڑھا ہوئے تو میں جلدی سے آلو والے جو چاول بنا دیتی بچوں کو بچوں کی کوئی حاصل اتنی چائز ہوتی نہیں ہے کہ یہ کھانا ہے ہم نے یہ کھانا تو انہیں جو بھی اس طرح کا ملے نہ سادہ سا وہ کھا لیتے ہیں اور ویسے بھی دال چاول وہ خوشوں کے کھاتے ہیں کل میں نے دال چاول بنائے تھے اور دال بچ گئی تھی تو میں نے کہا دال کے ساتھ آلو والے رائز بنا لیتی ہوں تو بس میں نے پیاز کو ہلکا سا سوٹے کیا تھا آلو ڈال دیا اس میں چکن پودر ڈالیا گرم مسارہ ڈالیا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب پیاز کو بہت زیادہ براؤن کرتے ہیں مجھے بلکل بھی براؤن پیاز اچھا نہیں لگتا میں اسی طرح کا رہنے دیتی ہوں یہ جو پیاز ہوتا ہے نہیں پانی میں بڑی جلدی ڈیزولو ہو جاتا ہے جو براؤن پیاز ہے وہ چاولوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس لئے میں پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرتی ساتھ میں میں نے ادر پلسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا تھا در آر میچ اور نمک ڈالا تھا بس میں نے مائل سے بنائے دی موسیقی موسیقی دال کو ساتھ میں لگا لیا تھا تڑکا چابلوں کو رکھا میں نے دم پہ اور دال کی نمک بڑی اچھی موشبو آ رہی تھی کیونکہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ سالن خراب بھی نہیں ہوتا ہے اور بلکل دوسرے دنبیا سے فریشی رہتا ہے کیونکہ موسم جو چینج ہو گیا ہوئے چاول میں نے بلکل تھوڑے سے بنائے تھے کیونکہ مجھ سے تو بہت کم کھائے جاتے ہیں بس دو یا تین چمچ اور بچوں نے بھی کامی گھانے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح زائع ہوتے ہیں تو میں نے اتنے ہی بنائے تھے جتنے وہ کھا لیں میں نے باور میں ڈال تو لیے تھے چاول لیکن کھائے نہیں جا رہے تھے کہ دو یا تین چمچ میں نے مشکل سے بس کھائے تھے بلکل نہیں کھائے جا رہے تھے اور دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد مجھے کام تھا تھوڑا سا میں پھر عبداللہ کے ساتھ جو ہے نا گئی تھی زرہ بازار مجھے نا اس وقت کے لیے ایک دو ڈریس لینا تھا لیکن گرم میں کوئی اتنی ہاس مجھے نہیں ورائیٹی ملی تھی تو میں گھر سے نا اس کی میچنگ کے لیے لے کے گئی ہوئی تھی کپڑے اس کی مجھے لیس لینی تھی یہ میرے پاس شموز پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ملٹی کلر کا دوپٹہ ہے تو میں نے کہا اس شموز کے ساتھ کے اوپر نا ملٹی کلر کی کوئی لیس لگا کر تو اس کو میں سوٹ بنوا دوں گے اور یہ جو دوپٹہ ہے نے اس کے ساتھ مجھے ایک سوٹ میچ کرنا تھا موسیقی عبداللہ کہنے لگا کہ مجھے یہ نا یہ جو سپیرلز بنا رہے ہیں مجھے یہ بڑا لے کے دیں تو پھر میں نے اس کو لے کے دیا اور ایک کسوا کے لیے پھر میں نے لے لیا تھا اور اس کے بعد آ گئے تھے ہم گھر دن کیسے گزر جاتا بلکل پتہ نہیں چلتا اثر کی نماز پڑھ کے میں گئی ہوئی تھی اور واپس آنے تک مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو ابھی بس جب پڑھنی تھی مغرب کی نماز اور ویڈیو کے این بھی میں ادھر ہی کر دوں کی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جب آپ ویڈیو دیکھ جاتے ہیں تو یہ شور کیا کریں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہویا اگر نہیں کیا ہوتا تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی چھوڑا کریں ملوں گے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ